جب سردیوں کا موسم ہونا تو تجربہ کیجئے گا کھڑکی یا روشن دان سے جب سورج صبح نکلتا ہے نا روشنی تیز آ رہی ہو اس میں بہت سارے ذرات انسان کو نظر آتے ہیں حالانکہ وہ ذرات ہر وقت فضاء میں موجود ہوتے ہیں ہر وقت ابھی بھی موجود ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتے کیوں؟ روشنی کم ہوتی ہے نا تو سردیوں میں جس وقت سورج نکلتا ہے بندہ کمرے میں ہوتا ہے تو وہ تیز روشنی جب آتی ہے تو وہ چھوٹے چھوٹے ذرات جو روزانہ فضاء میں ہوتے ہیں نظر نہیں آتے روشنی تیز آنے کی وجہ سے وہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں ہم انسانیں کمزور ہیں اور اللہ رب العزت نے انبیاء کو بھیجا تھا جو معصوم بھی تھے ہر طرح کامل بھی تھے اللہ رب العزت نے انہیں باریک نظر سے نوازا تھا اللہ رب العزت نے روحانی باطنی ہر طرح کے فیوزات انہیں عطا کیے تھے تو حضور نبی الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ بھئی میرا جو غلام ہے نا میرا عمتی یہ نکلے گا گھر سے تو اس کے دشمن بھی ہوں گے اس کے اوپر آزمائشیں بھی آئیں گی پریشانیاں بھی آئیں گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دشمن جو نظر آنے والا ہے اس سے بچنے کی دعائیں بھی سکھائیں اور ایسا دشمن جو نظر نہیں آتا اس سے بچنے کی دعائیں بھی سکھائیں اب جو بھی مسئبت اب ایک ہے جو سامنے آ رہی ہے مسئبت کوئی پریشانی لیکن ایک وہ ہے جو نظری نہیں آ رہی آنے والی ہے پتنی کب آ جائے کس وقت آ جائے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے صبح و شام یہ دعا پڑھ لیا کرو تین تین مرتبہ بسم اللہ اللہ لذی لا یدر ماسمہ شیئن فی الارض و لا فی السما و ہوا سمیع العلیم فرمائے صبح و شام تین تین مرتبہ پڑھنا تمہارا کام ہے ہر ایک مسئبت سے بچانا اللہ کا کام ہے اور پھر دشمن کے شر سے حفاظت کے لیے یہ دعا بتا دی فرمائے اللہم انہ نجعلوک فی نحورہم و نعوذ بکا من شرورہم دشمن چاہے روحانی ہو چاہے جسمانی ہو چاہے جنات میں سے ہو انسانوں میں سے ہو یا کائنات کا کسی بھی مخلوق سے اس کا تعلق ہو فرمایا اس کی نیت کر کے صبح و شام یہ ایک ایک تسبیح پڑھ لیا کرو اللہم انہ نجعلوک فی نحورہم و نعوذ بکا من شرورہم ہر طرح کے دشمنوں کے شر سے بھی اللہ حفاظت فرمائے گا ہر آنے والی مسیبت سے بھی بچائے گا تو سبحان اللہ کتنی پیاری دعائیں ان دعاؤں کے پڑھنے کا احتمام کیجئے آپ کا دل خود گوائی دے گا کہ جس وقت آپ یہ دعائیں پڑھیں گے کوئی ہے جو آپ کی حفاظت کر رہا ہے آپ کو حفاظت کر رہ командی کنور اور زید شروری میں دعائیں گے